دبائی میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں سابق صدر آصف علی زرداری دبائی پہنچ گئے ہیں آصف علی زرداری کے نواز شریف سے دبائی میں ملاقات ہوگی وزیر خارچہ بلاول بھٹو بھی دبائی میں موجود ہیں اور ان کی بھی میاں نواز شریف سے ملاقات ہوگی ملاقات میں سیاسی صورتحال اور اہم امور پر مشاورت کی جائیں گی نواز شریف کے وطن واپسے سے متعلق قانونی کمیٹی تشکیل دے دی گئی وزیر آزم شہباز شریف نے وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کی سربراہی میں قانونی کمیٹی بنا دی ہے قانونی کمیٹی میں عرفان قادر، عمجد پرویز، عطاولہ اور دیگر شامل ہیں قانونی ٹین نواز شریف کے جاری مقدمات کی پیروی کرے گی قانونی کمیٹی نواز شریف کے مقدمات کی پیروی کر کے ان کی وطن واپسی میں قانونی رکاوٹوں کو دور کرے گی صدر عارف علوی حج کے لیے چلے گئے چیئرمن سینٹ نے قائم مقام صدر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں وزیر داخل آران صنع اللہ بھی جدہ پہنچ گئے مگران وزیر آلہ پنجاب موسیٰ نقوی بھی حج کی سعادت حاصل کریں گے وزیر مملکت براہ خارجہ ہنہ ربانی کھر بھی حج کی ادائی کیلئے جدہ میں موجود آغا رفی اللہ قادر مند و خیل بھی حج کے لیے جدہ پہنچ گئے ارکان پارلیمنٹ اپنے خرچ پر حج کے لیے جا رہے ہیں ارکان پارلیمنٹ کے لیے خصوصی فائٹ کا تاثر درست نہیں ہے وزیر دفاع خاج عاصف کا قوم اسمبلی میں سارے خیال کہا آئینی عہدے کو پروٹوکول کی ضرورت نہیں وزراء کو جان کا اتنا ہی خطرہ ہے تو سیاست چھوڑنے یا ذاتی گارڈ رکھ لیں جتنے لوگ گئے ہیں وہ اپنے خرچے پہ گئے ہیں ان کو کوئی فسیلٹی پروائیڈ نہیں کی گئی سوائے اس کے کہ وہ آخری فلائٹ جو جا چکی تھی اس کے بعد ایک سپیشل فلائٹ گئی ہے تاکہ وہ بجٹ کی جو تمام تر کاروائی تھی وہ پوری کر کے وہاں چلے جائیں ان کو حکومت کی طرف سے کوئی فسیلٹی جو ہے نا جو ہے وہ عام مسافروں کی طرح جو ہے وہاں پہ گئے ہیں یہ ہے یہ کہ جہاز کے اوپر جو ہمارے آئینی ہوتے ہیں وہ ضرور پروٹیکل استعمال کریں ضرور سکیورٹی استعمال کریں اگر ہمیں کو سکیورٹی کی ضرورت ہے تو یہ رسک ہمیں لیے ہوا ہے اگر نئی وارے میں تو چھوڑ دیں ارام سے عام ایم این اے جو ہے جو باقی جس طرح باہی بین ہمارے ہیں انتی طرح اگر کسی کو سکیورٹی کی ضرورت ہے وہ پرائیویٹ سکیورٹی رکھتے ہیں جن لوگوں کی کوئی دشمنی وغیرہ ہے وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کی جانب سے کپاس کی کاشت لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ میں انقلابی اقدامات کا فیصلہ جالی اور ملاوٹ شدہ ذریعی ادویات کے خلاف مہم جاری رکھنے کا حکم بھی دے دیا وزیرالہ پنجاب کا صوبے کی ترقی کے لیے مشن تیزی سے جاری ہے مزید اس رپورٹ میں صوبے کی ترقی کے لیے وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کا مشن تیز کپاس کی کاشت لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ میں انقلاب اقدامات کا فیصلہ جالی اور ملاوٹ شدہ ذریعی ادویات کے خلاف مہم جاری رکھنے کا حکم دے دیا پنجاب میں آئی ٹی بیسٹ کارٹن کراپ بینجمنٹ پروگرام کے آخاز کا بھی فیصلہ کر لیا گیا زیرے صدارت اہم اجلاس میں وزیرالہ رواضح کیا کہ کارٹن کی ویدوار کا حدف حاصل کرنے کے لیے بھرپور کاوشے کرنا ہوگی مستقبل کے تقاظوں کو متنظر رکھ کر ذریعی ترجیحات کا تائین ضروری ہے اجلاس میں گندم کے زیرکاش رکبے کے بجائے پیداوار بڑھانے کے محسن رکمت عملی مرتب کرنے پر بھی تفاق وزیرالہ نے لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ میں بہتری کے لیے پلان بھی بانگ لیا بیف مٹن اور پولٹری انڈسٹری کے فروغ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر لاہور میں بڑھ سی تو شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا شہری قربانی کے جانور خرید نے نکل پڑے سگیاں پول کے قریب قائم مویشی منڈی میں خریداروں کا رش لگ گیا پیپاریوں نے جانوروں کے بھاو بڑھا دیئے ہمارے نمائندے حسنین اولک اس وقت مویشی منڈی میں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں ہاں کیا صورتحال جی حسنین سگیاں مویشی منڈی میں پہنچے ہیں بارش کے بعد جو موسم ہے وہ خوشگوار ہو گیا چھٹی کا روز بھی تھا تو شہری اب جو ہیں انہوں نے یہاں پر منڈی کا روح کیا ہے خوبصورت قسم کے جو جانور ہیں وہ خریدنے کے لیے یہاں پر بھاوتاو کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور ہم آپ کو ایسے ہی جو خریدار ہیں ان سے ملوائیں گے بھی بات بھی کروائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک خریدار ان سے بات کرنے کی کوشش کرنے گے سب مجھے بتائیے گا آپ کہاں سے آئے ہیں کون سا جانور کی دنے کوئی پسند آیا ہے جی لہور سے آئے ہیں ایک بالٹون سے تو جانور کافی پسند آئے ہیں ریڈ بہت زیادہ ہے جانوروں کی اور باوتاو کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ سنتے ابراہیمی کے لیے بہترین جانور خریدہ جائے لیکن بات یہ ہے کہ ان کا یہ بھی کہنا ہے ساتھ ساتھ کے جو ریڈس ہیں وہ بہت زیادہ بیپاریوں کی جانب سے ڈیمانڈ کیا جارے ہیں اسی طرح سے یہاں پر سگیاں مویشی منڈی میں جو خریدہ رہے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں اور جانور کی دنے کی کوشش کی جاری ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ہیدر آباد میں عید قربان کے لیے پالے کے مویشی لان بادشاہ اور بابو بلی کے خوب چرچے ہیں ناز نخروں سے پالے جانے والے بھاری بھر کم بیلوں کی قیمت لاکھ روپے لگنے کے باوجود مالکہ انہیں فروخت کرنے سے انکار اور مالکہ کہنا ہے کہ وہ انہیں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے خود قربان کرے گا علی حمسہ کے ریپورٹ مناظر کسی نمائش کے نہیں بلکہ یہ بابو بلی اور لال بادشاہ نامی جانوروں کو دیکھنے والے لوگوں کا رش ہے جو ان دنوں حیدر آباد کے شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں اور مالک نے بھی انہیں ناز نخروں سے پال کر خوب طرح سجا کر رکھا ہے ایک لال بادشاہ اور بابو دونوں جانور کئی منوزنی اور خوبصورت ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں بچے بھی بابو بلی اور لال بادشاہ کو نہ صرف پیار کر رہے ہیں بلکہ سیلفیاں بھی بنا رہے ہیں جانوروں کے مالی کا کہنا ہے کہ انہیں دیسی غزائیں کھلا کر ساڑھے چار سال محنت سے پالا ہے لاکھ روپے کی آفر کے باوجود وہ اس سال انہیں خود قربان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں علی حمزہ 24 نیوز حیدر آبا بارہ سو کہیں ہزار کا بارہ سو ایک لوگ کا وزن ہے بیل کا اور بیوپاری قیمتی نسل کے بھاری برکم جانوروں کے اسی سے نوے لاکھ روپے مانگنے لگے ہیں بھاری گھر کم ان بھورے اور آسٹریلین ڈان کے بارے میں بتا رہے ہیں کراچی سے محمد ماجد جی محمد ماجد ناؤڈرن بائی پاس کی مرکزی موشی ونڈی میں یوں تو جانور اپنی قدو کامہ جسامت اور خوبصورتی سے لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں تو وہیں پر جو دھوم ہے وہ ہے بھوراک کی اور آسٹریلین ڈان کی میں اپنے کیمرہ میں سے کہوں کہ وہ آپ کو قریب کر کے دکھائیں یہ ہے بھوراک یہ ہے آسٹریلین ڈان ان کے مالک میرے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں سریعے بتائیے گا آپ ان کو کیا کھلاتے ہیں خوراک میں ان کو دیسی خوراک کی ہے زیادہ تر چنہ اور دلیا اور دودھ پہ زیادہ ان کے فوکس ہوتا ہے باگی سردیوں میں گھی اور تیل وغیرہ وہ جیسے چلتا ہے ابھی آپ نے ان کی کیا قیمت لگائی ہے اور ان کے وزن کتنا ہے ان کے ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے اسی لاکھ روپے جوڑی کی اور وزن ایک بھوراک کا تقریباً جو ہے وہ بارہ سو کیجی ہے اور آسٹریلین ڈان کا تقریباً گیارہ سو کیجی تو اب فائنل آپ کتنے میں ان کو چھوڑ دیں گے بس یہ تو کوئی گاہ آیا ہے تو پھر اس کے بعد بات ہوگی لیکن ستر لاکھ سے کم میں ارادہ نہیں ہے جی بلکل ان کا کہہ رہا ہے کہ ستر لاکھ جو ہے وہ اس سے کم ہم بلکل نہیں دیں گے یہ شوق کی بات ہے جو شوقید آئیں گے وہ ان کو بھی خرید کر لے جائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ بڑی عید کی آمد آمد عالمی شہرت یافتہ دکارہ مہوی شیعات بڑے پردے پر جلوہ فوس ہونے کو تیار ہے دکارہ کہتی ہے فلم تیری میری کہانیا کی کیمسٹری بہت منفرد ہے شائکین فلم کو ضرور پسند کریں گے بات کریں گے سید زبیر راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر بتائیے گا محبت آمن اور سلامتی کا پیغام دینے والی معروف ادکارہ بینہ لقوامی شہرت یافتہ ادکارہ میوش حیات ستارہ امتیا سیف سکھ میرے ساتھ موجود ہیں اور جیسے کہ عید الفطر پر ان سے بات ہوئی تھی تو ہم نے شکوا کیا تھا کہ بھئی آپ کی فلم نہیں ہے تو مزا نہیں آرہا تو انہوں نے اس بات کو اتنا سیریوس لیا میں نے میں نے کہا اچھا اب تو ایسا کرنا ہی پڑے گا آنا پڑے گا آنا پڑے گا بھئی ایدو لہزہ پر ان کی فلم لندن نہیں جاؤں گا نے کامیابی کی جھنڈے گاڑ دیا اور اس دفعہ بھی ایدو لہزہ پر ان کی فلم آنے جاری ہے تو میوش حیات اس میں ہے اور نبیل کوریش نے تو پہلے بول دیا کہ بھئی اگلی اید ہوگی تو وہ میوش حیات کی میری فلم میں ہوگی اوے اچھا نائس that's a great deal اچھا کی بتائیں فلم آنے جاری ہے میوش حیات دوبارہ سے ایک سال بات فلم ہے جلوہ فروز ہونے جاری ہے کتنی ایکسائیٹڈ ہے اور ساڑی پہن کر کیسا لگا بہت ایکسائیٹڈ ہوں ساڑی پہلے بار پہنی میں بہت دیری بھی تھی اور میں نے ندین سے ایک آتا ندین میں کیری نہیں کر پاؤں گی کہ مجھے نہیں آتی ساڑی پہننا بہت فرس دے مجھے تھوڑا سا یہ ہوا بہت دی فیکٹ کہ وہ اتنی کمفٹیبل تھی کہ میں اگلے دو تین دن جو میں شوٹ ہی میں ایسے ہوگئی جیسے it's a part of my skin so i've got really کمفٹیبل بہت ساڑی کی اپنی بیوٹی ہے and i think میں بہت دیری بہت رہی ہے ادھا کارا میں بشیاد اس وقت ہمارے ساتھ محجود تھی جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جو ہمائیو والا جو نیکلیس تھا وہ ہمائیو نے ایسی ان کو جو پہنایا تھا لیکن وہ ان کو گفت نہیں کیا تھا خیر ان کی فلم جو ہے ادھا لہزا پر ریلیز ہونے جاری ہے وہ خود بھی بڑی ایکسائٹیڈ ہے یہ سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی ہے